بزاتِ خود اس پر حمل ہو اور اللہ کی نجبت اپنی بندگی اور فرمہ برداری کا اعلان کرنے سے کسی موقع پر اور کسی وقت نہ جھج کے اور اس کا توراہِ قومیت صرف مذہبِ اسلام ہو اور ہر قسم کی تنگ نظری اور فرقہ ورانہ نسبتوں سے یقصو ہو کر اپنے مسلمیں خالص ہونے کی منادی کریں اور اسی اعلیٰ مقام کی طرف لوگوں کو بلائے جس کی دعوت دینے کے لیے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور صحابہ اکرام نے اپنی عمرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی اتنا ہونچا عمل ہے اور شکلوں سے پاک ہے تو صرف چیزیں جمع کریں گے یہ چیزوں میں عمل بھریں گے کیا کریں گے جنب صرف اللہ کو چیزیں جمع کر کے دکھائیں گے کہ اللہ تو ہمیں کامیاب کر دیں یہ عمل کر کے دکھائیں گے عمر کر کے اللہ سے مانیے گے کہ اللہ ہم تو ہمیں کامیاب کر رہے ہیں تو چیزوں میں تو عمال تیار کریں گے اور عمال بہت سارے ایسے ہیں جس میں چیزوں کو تعلق نہیں ہے نماز کے لئے وزید صاحب بھی آئیں گے مسجد میں سبت صاحب بھی آئیں گے مزدور بھی آئیں گے تاجد بھی آئیں گے نماز کے لئے جب آئیں گے تو نماز کے لئے جب آئیں گے تو تاجد اپنی تجارت کا سمان ساتھ لے کر آئیں گے وزید صاحب اپنی وزارت کی کرسی ساتھ لے کر آئیں گے یا ساری چیزیں چھوڑ کر آئیں گے نماز کا اتنے ہو چاہمل اور چیزوں سے پاک ہے مزد میں آئیں گے ساری چیزوں کو چھوڑ گیا ہے نماز میں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہاں پر بھی ہے کہ نماز میں چیزوں کو بھی چھوڑو اور چیزوں کے خیال کو بھی چھوڑو نماز میں چیزوں کا خیال آنے چاہیے نماز میں کوئی کسی چیز کا خیال نہیں ہے اللہ کا دھیان کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ پاک میری بات کو سن رہے ہیں اور اللہ میرے ساتھ ہیں اللہ کا دھیان نماز کا عمل اتنا ہونچا عمل اور برائے راست اللہ کی قدر سے استفادہ دنیا کی چیزوں کے بہر ہیں چیزوں کو چھوڑ کر رہا ہے اور چیزوں کے خیال کو بھی چھوڑ رہا ہے نماز کے بارے میں فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیں کس ملک ترقی کر سکتے ہیں اپنے والی نماز سے نبی کریم علیہ السلام کی نماز پہنچنے کے لئے محنت کر نماز کا ایک ہی درجہ نہیں ہے ہر نمازی کی نماز کا وزن برابر کا نہیں ہے جس درجہ کی نماز اس درجہ ہی کامیاب ہے نماز کے عمل پر سب کو برابر کا برابر کے کامیاب ہی نہیں ملتی نمازی نماز سے فارغ ہوتے ہیں کسی کو دسوہ ایسہ ملتا ہے کسی کو نوہ آٹھوہ ساتوہ چھٹا بانچوہ چوتھائی تہائی آدھائی سب بھی ملتا ہے اور ایسی بھی نماز ہے کہ پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی کے مو پر مات دی جاتی ہے ایسی بھی نماز ہے تو نمازوں کو بڑیہ بنانے کی میند کرنا نمازوں کو وزن بنانا جیسے پچھلی تشکیل میں نماز تھی اس تشکیل میں بھی وہی نماز ہماری ترقی کیا ہوئی ترقی تو ہماری جب ہے کہ دن بہ دن روز بر روز نماز کا وزن بڑھتا چلا جائے کس قدر واضح طور پر یہ حدیثِ پاک ہم بار 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 سنتے ہیں کلائی کی تعلیمیں بھی سنتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا جس کی نماز اچھی اور پوری نکل آئی اس کے باقی عمال بھی اچھی اور پوری نکل آئی اور جس کی نماز بری ثابت ہوگی اس کے باقی عمال بھی بری ثابت ہوگی تو اس کا کیا مقلب ہے کہ نماز اچھی میں ہے بری میں تو جب یہ حدیثِ پاک اب سنتے ہیں تو اس بات کے فکر اللہ کے خزانوں سے مل جائے کہ وہ وہ اچھی نماز جس اچھی نماز پر سارے عمال اچھے نکل آئیں گے اس نماز کے کیا کیا خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو نماز میں جمع کرنے کی محلت کرنا وہ کیا کیا خوبیاں ہیں اس کی تحقیق کرنا کہ جو آخر میں جس کی نماز اچھی نکل آتی ہے اس کی نماز کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں ان خوبیوں کی تحقیق کرنا ان خوبیوں کو نماز میں نماز میں داخل کرنا یہ بات نہیں ہے کہ نماز کے مسائل تو سیکھ لی ہے لیکن نماز عادت کے مطابق نماز عادت کے مطابق نہیں وہ تو جو نماز کی خوبیاں ہیں وہ نماز میں جمع کی جائیں گے کہ جس سے نماز اچھی نکل آتی ہے وہ کیا کیا خوبیاں ہیں اس کی تحقیق کرنا بلوائے کرام کے خدمت میں حاضر دینا کہ جی اچھی نماز کی کیا کیا خوبیاں ہیں وہ ہمیں سکھائیں ہیں اور جب یہ بات کہ جس کی نماز بری نکل آئی اس کے باقی عوال بھی بری نکل آئے گے تو وہ بری نماز کی کیا کیا خامیاں ہیں ان خامیوں کی تحقیق کرنا کہ وہ کون کونسی خامی ہیں کہ جس کی وجہ سے نماز بری نکل آتی ہے علماء کرام کی خدمت میں حاضر دینا کہ یہ حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ جس کی نماز بری نکل آئی اس کے سارے عمال بری نکل آئے گے تو وہ بری نماز کی کیا کیا خرابیاں ہیں تو وہ آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہماری نماز کی وہ خرابی دور ہو جائیں اس کی تحقیق کرنا اور نماز میں سے ان خامیوں کو نکالنے کی محرد کرنا ہم تو سمجھتے ہیں کہ نماز بری نظرہ کی بس ہو گیا تو دیکھنے کے جائے کہ نماز کس درجے کی نماز ہے جب نماز کا یہ بیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیتے ہیں نماز میں اللہ پاک حق تعالیٰ شہرانوں کے خزانوں سے کیا کیا کچھ اللہ کے خزانوں سے بلتا ہے انہی برائے راست اللہ کی قدرت سے استفادہ ہے لیکن اللہ پاک کی قدرت سے بنی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے اور انہی برائے راست اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا ہے چیزوں سے فائدہ بھی اللہ ہی کے ارادے سے ملے گا لیکن چیزوں سے فائدہ بہت تھوڑا ملے گا اور برائے راست اللہ کی قدرت سے فائدہ بہت کچھ ملے گا جو صرف اللہ کی قدرت سے بنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو یہ فانی فائدہ ہوگا محدود فائدہ ملے گا یہ جو صرف چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ فائدہ بھی اللہ پہنچائے جائے لیکن محدود فائدہ ملے گا چیزیں تو محدود ہیں چیزیں تو فانی ہیں فنہ ہو جائیں گے چیزوں سے جو فائدہ ملے گا وہ بہت تھوڑا ملے گا اور اللہ کی قدرت سے جو فائدہ ہوگا وہ لا محدود فائدہ ہوگا غیر فانی فائدہ ہوگا اللہ کی قدرت کو فنہ نہیں ہے جو اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھائیں گے ان کو جانا لا فانی ہی لے گا کبھی وہ فنہ نہیں ہوگا وہ فائدہ جو اللہ کی قدرت سے بڑھائے ناس فائدہ ہو رہے ہیں تو اللہ کی قدرت لا محدود ہے اللہ کی قدرت لا محدود ہے ان کو لا محدود فائدہ ملے گا بڑھائے راست اللہ کی قدرت سے استفادہ ہے کس قدرت ترقی اللہ کی قدرت سے دینا چاہتے ہیں ایمان والا کو کہ دیکھو اپنی نمازوں کو بڑیا بنانے کی مہند کرو جیسے فجر کی نماز ایسی ظہر کی نماز تو پھر ترقی کیا ہوئی جنا ترقی اس چیز کا نام ہے کہ ضرور کی نماز فجر کی نماز سے وزنی بڑھائی ہے تو نماز کو بڑیا بنانے پر محنت ہے اوروں کو نماز کی محنت کے لئے تیار کرنا کہ اپنی اپنی نمازوں اپنی اپنی نمازوں جو فکر کرو نماز توعدہ کی ہے لیکن نماز کس درجے کی ہے دسوہ حصہ ملے گا آٹھوہ ملے گا نوہ ملے گا ہر نمازی کی نماز کا وزن برابر کا نہیں ہے مقدار برابر کی ہو سکتی ہے فجر کی نماز میں کتنے فرز پڑھیں گے تو فرز کی نماز میں کتنے فرز پڑھیں گے فجر کی نماز میں دو پڑھیں گے مقدار تو سب کی برابر کی ہو سکتی ہے وزن بنابر کا نہیں ہو سکتی اپنی نمازوں کو وزن بنابرای اور نماز کا وزن کس چیز سے بڑھے جاؤ فرمایا کہ فجر کی نماز میں اتنا یقین تھا اللہ کو راضی کیا کشمیلت کی اور زبع کی نماز میں یقین بڑھ گیا تو یہ کہا جائے گا کہ نماز کا وزن بڑھ گیا یہ بات نہیں ہے کہ فجر کی نماز میں یقین نہیں تھا نہیں یقین تو تھا لیکن یقین میں ترکی ہو گئی تو نماز کا وزن زیادہ ہو گیا فجر کی نماز میں نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ طریقہ تھا لیکن زور کی نماز میں مسائل اور سینگلی ہیں تو نماز وزنی بن گئے نماز کا وزن بڑھ گیا یہ نہیں کہ فجر کی نماز میں بالکلو آپ کا طریقہ نہیں کچھ اس میں ترکی ہو گئی گیا اور کچھ مسائل سینگلی ہیں نماز کے اندر تو بڑی گوسنے ہیں تو نماز کا وزن بڑھ گیا فجر کی نماز میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ ادا کی ہے اخلاص کے ساتھ ادا کی ہے لیکن اخلاص کا ایک درجہ تو نہیں ہے زور کی نماز میں اخلاص بڑھ گیا تو فجر کی نماز اور زور کی نماز بڑھ گیا کونسی نماز بڑھ گیا زور کی نماز بڑھ گیا دنیا والے دنیا کی چیزوں میں ترقی کے لیے تھکتے نہیں ہیں اور دنی بار اپنی نماز کے اوپر بس ان کو اتمنان ہیں پھر نمازوں کو بڑھ گیا بنانے کے لیے کیا کیا تو اخلاص کا نور پڑھ گیا تو نماز وزنی بڑھ گیا فجر کی نماز میں اللہ کا دھیان کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ پاک بری بات کو سن رہے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے فجر میں بھی اللہ کا دھیان تھا لیکن زور کی نماز میں اللہ کا دھیان صفت احسان زور کی نماز میں دھیان اور سے عدل ہو گیا تو نماز کا وزن بڑھ گیا نماز وزنی بن گئی ایک ایسے نماز پڑھ لینا ایک ایسے نمازوں کو بڑیہ بنانے کی میند کر اللہ سے لوگوں کے دعائے مارنے کے یا الہی ہمیں نماز کی حقیقت عطا فرما دے ایک ایسے نماز کی صورت اور ایک ایسے نماز کی حقیقت اللہ کے وعدے نماز پر حق ہیں لیکن صرف نماز کی صورت پر نماز کی حقیقت پر اللہ کے وعدے ہیں اللہ کے وعدے نماز کی حقیقت پر ہیں فجر کی نماز میں اللہ نے نماز پر جو وعدے فرمائے تھے تو اللہ کے وعدوں کا یقین یقین تھا لیکن زور کے نماز میں اللہ کے وعدوں کا یقین بڑھ گیا پر نماز بزنی بڑھ گئی فجر کی نماز میں بھی مجاہدہ تھا زور کی نماز میں مجاہدہ بڑھ گیا مجاہدہ والا عمل کو عمل ہے کہ جس عمل میں نفس کا حصہ نہ ہو فجر کی نماز میں تو کچھ کچھ نفس کا حصہ بھی تھا زور کی نماز میں مجاہدہ نفس کا حصہ نکل گیا نفس دوہر جگہ پرائیں ہر عمل میں چاہتا ہے کہ بلا حصہ ملا حصہ رکھو ہر عمل کے اندر دشمن تو دشمن ہیں شیطان بھی دشمن نفسی دشمن تو لزہیت والی نماز تو ایک دن کی میند سے نماز کی حقیقت حاصل ہو جائے گی یا نمازوں پر مہت کرنی پڑے گی سارے بھائی متاؤں ہیں تو ایک دن میرد کرنی پڑے گی یا روزانہ مہت کرنی پڑے گی روزانہ نمازوں کے بارے میں یہ جو اتمنان ہیں نماز ہم نے تو عدا کی ہے بہت مبارک یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل سے حاضری کی توفیق اطاف کرنی ہے اللہ کا مرادی کی پکار سنگا حاضر ہو جائیں اور نماز کے بارے میں یہ بھی فرمایاں کہ نماز میں اس بات کی محنت ہے کہ تامیلِ باقام سارے بھائی بتوڑی ہے نا بزار تامیلِ احقام نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جسم اور جسم کے تمام اس سے جسم اور جسم کے تمام اس سے اللہ کے احقامات کو پورا کریں نماز کی حالت میں زبان اللہ کے حکم کی پابن نماز کی حالت میں کام اللہ کے حکم کے پابن نماز کی حالت میں ہاتھ پاؤں ٹخنیں کونیاں بشانی دل دماغ ست قسم اللہ کے حکم کے پابن کام کی حالت میں آنکھ اللہ کے حکم کو کام پورا کرے گی بھائی جب نماز میں ٹخم کر رہے ہیں تو آنکھیں کام ہوں گی جناب سہجی کی جب آنکھ بھی اللہ کے حکم کو پورا کر رہی ہے کام بھی اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں کاموں کے ذریعے سے نماز میں اللہ کا حکم کیسے پورا کیا جاتا ہے فرمایا کہ نماز میں یا تو اپنی آہستہ والی آواز کو سنو جو تم نماز کے اندر اللہ کے سامنے جو کچھ ارز کر رہے ہو تو اپنی آہستہ والی آواز کو سنو اتنی کم بھی آواز نہ ہو کہ وہ تمہارے کام میں بھی نہ آئے اور اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ برابر والے نمازی کے کام میں جائے یہ تو سیلنے کی بات ہے کہ اتنی آواز جو اپنے کام میں آواز آ جائے تو کاموں کو استعمال صحیح ہو جائے یا تو اپنی آہستہ والی آواز کو سنو یا امام صاحب کی زور والی آواز کو سنو اور کچھ نہ سنو نماز کی حالت میں اور کسی کی بات کو نہ سنو یا اپنی آہستہ والی آواز کو سنو یا امام صاحب کی زور والی آواز کو سنو اور کسی کی نہ سنو نماز میں نماز پڑھ لیں امام جی نے بھائی جان سے یہ کہا اور بھائی جان نے امام جی سے یہ کہا یہ تو نمازی نے سن لیا یہ نمازی کی کام نے آواز سن لی اور جو اس نے خود کہا وہ نہیں سنو تو اس کے کاموں کا استعمال صحیح ہو جائے گا کاموں کا استعمال صحیح جب ہوگا کہ جب اپنی آہستہ والی آواز کو سنو یا امام صاحب کی زور والی آواز کو سنو باہر کی باتوں کو نہ سنو کوئی ایک واقعہ نہیں ہے کتنے واقعات ہیں جب میں تیر جانا جسم میں کھو گیا حضرت علی قرم اللہ بجھے ہیں تو وہ تیر کس طور پر نکالا گیا جانا اب بتائیے وہ اس نماز میں کتنے کی جگہ دھیان ہوگا تو تعمیل احکام جسم اور جسم کے سارے حصے اللہ کی حکمات کو پورا کریں نماز کے دس منٹ میں جس کا جسم اللہ کی حکمات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا نماز میں دس منٹ حرج کی اور دس منٹ میں اس کا جسم اللہ کی حکمات پورے نہیں کر سکتا تو چوبیس گھنٹے ہی اللہ کی حکمات پر کیسے چلے گا سوچنے کی بات ہے کہ نماز کے دس منٹ میں جسم اللہ کی حکم کے پورا ہے آنکھ اللہ کی حکم کی پورا ہے زبان اللہ کی حکم کی پورا ہے عالمانہ نماز نماز کے ایک ہی رکم میں فرض حکم بھی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ فرض حکم کونس ہے نماز کے ایک ہی رکم میں گام کا جام ایک رکن ہے تو اس میں واجب واجب حکم بھی پورا کر رہے ہیں فرض حکم بھی پورا کر رہے ہیں سنت حکم بھی پورا کر رہے ہیں مستعب حکم بھی پورا کر رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ جسم کا کون سا حصہ یہ مالک کا کون سا حکم پورا کر رہا ہے علمانہ نماز علمانہ نماز جس کا جسم نماز کی حالت میں اللہ کے احکمات کا بوجھ اٹھا لے گا تو امید کی جا سکتی ہے کہ نماز کے باہر بھی یہ اللہ کے احکمات کا بوجھ اٹھا لے گا نماز کے دس منٹ میں اللہ کے احکمات کا بوجھ اٹھا لے گا تو نماز کے باہر تو احکمات ہی احکمات ہیں کتنے احکمات میں توجہ ہوتے ہیں نماز کے باہر ماباد کے بارے میں احکمات بیگی بچوں کے بارے میں احکمات مزدوری کے بارے میں احکمات بزارت کے بارے میں احکمات تجارت کے بارے میں احکمات احکمات ہی احکمات ہیں تو ایک دن کی مہینے سے نماز بن جائے گی ایک مہینے کی مہینے سے بن جائے گی وہ تو اللہ پاک ہمیں اس بات کی فکراتہ فرما دے نماز کی حقیقت حاصل کرنے کے لیے سالہ سال کے مہینے کی ضرورت ہے پھر دیکھو کہ نماز پر جو اللہ کے وعدے ہیں وہ کیسے اللہ کے وعدے کوئے ہیں اللہ کے وعدے حق ہیں وہ پورے ہونے کے لیے ہیں جو دنیا میں اللہ کے وعدے ہیں وہ دنیا میں پورے ہیں جو آخر میں اللہ کے وعدے ہیں وہ آخر پورے ہوں ہیں اللہ کے وعدے حق ہیں دیکھو ہماری نماز کیسی نماز ہے اپنی نمازوں کو پڑیا بنانے کی مہیند کرتے ہیں اس طرح قلعہ کی دعوت کے ذریعے سے ایک ایک دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی اللہ کی بڑائی کی بات کرتے ہیں نا اور اس کے ذریعے سے اللہ کے کرم سے اللہ کی بڑائی دلوں میں آتی ہے تو فرمایا کہ نماز بھی اللہ کی بڑائی اس کی عظمت اور کبریائی دلوں کے اندر اترنے کا بڑا ذریعہ نماز بھی ہے جس طرح کلمہ اللہ کی بڑائی کو دل میں اتارنے کا ذریعہ ہے اس طرح نماز بھی ذریعہ ہے اللہ کی بڑائی کہ دن میں اتارنے کے لئے نماز میں کونسا رکن ایسا ہے کہ جس رکن میں اللہ کی بڑائی ہو نماز کے تو ہر عمل میں اللہ کی بڑائی ہر رکن میں اللہ کی بڑائی حتیٰ کہ ایک رکن سے بوسر رکن میں جاتے ہوئے کس کی بڑائی قیام کرتے ہیں کیونکہ کیا کہتے ہیں جب قیام سے رکن میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ کی بڑائی نماز تو اللہ پاک کی بڑائی سے بھائی ہوئی ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ کے سامنے اللہ کی کیا بڑائی کرتی ہے دعوت میں تو اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو اللہ کے بندوں کو اللہ کی بڑائی ان کے دل میں اتر جائے اس میں جانا ہو وہ بھی ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ کا جانا ہو لیکن نماز میں تو نماز میں تو بڑائی براز اللہ کی بڑائی اللہ کو بڑائی براز سنا رہے ہیں کتنی بڑائی دل میں اتر جائے گی احتمام نماز ہی سے اللہ کی بڑائی سیکھ لوگا لیجئے کس قدر اللہ نے مچہ عمر اتا کرمایا ابھی نماز میں بعد میں داخل ہوئے ابھی تو احتمام نماز ہی سے اللہ کی بڑائی دل کے اندر بھر لو وضو بڑانے کے لئے بیٹھتے ہیں تو کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں جرام کیا کہتے ہیں بسم اللہ العظیم والحمدللہ اعلیٰ دین الاسکال اللہ کی بڑائی پھر وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں جرام کیا کہتے ہیں جرام آسمان کی طرف دیکھ کر محمدلللہ اعلیٰ دین الاسکال محمدللہ اعلیٰ دین الاسکال اب بسم اللہ کی بڑائی اعتماد نماز ہی سے اللہ کی بڑائی مؤذن جب الان پڑتا ہے تو کس کی بڑائی بیان کرتا ہے اور سننے والے بھی وہی الفاظ بڑاتے ہیں تو کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں اعتماد نماز ہی سے اللہ کی بڑائی پھر نماز میں داخل ہو رہے ہیں تقبیر تحریمہ نماز میں داخل ہو رہے ہیں تو جب نماز میں داخل ہوتے ہیں تقبیر تحریمہ اللہ وکبر تو کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ کی بڑائی اور جب نمازی نے کہا سبحانک اللہ تو کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ کی بڑائی اور جب نمازی نے کہا الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تاریم مزقا کی جو سارے جہانوں کا پارنے والا ہے تو کس کی بڑائی بیان کی لیکن نمازی کو پتہ نہیں نمازی کو پتہ نہیں کہ کس کی بڑائی بیان کی جارہی ہے اور اللہ کی بڑائی اللہ کو سنائی جارہی ہے اللہ کو اپن اللہ کی بڑائی قیام سے رکوں میں چلے جائیں تو رکوں میں بھی اللہ کی بڑائی اور ایک رکوں سے دوسرے رکوں میں جاتے ہو اللہ کی بڑائی قیام کے بعد رکوں میں جا رہے ہیں تو رکوں میں جاتے ہوئے کیا کہیں گے جنانا رکوں میں جاتے ہوئے کس کی بڑائی بیان کر دیں اللہ اکبر اللہ کی بڑائی پھر رکو میں چلے گئے تو رکو میں جا کر اللہ کی بڑائی تو نماز تو اللہ کی بڑائی سے بھری ہوئی ہے رکو میں جا کے کیا کہتے ہیں جناب کہ میں یہ سارے بھائی مدد ہیں اللہ اللہ کا آپ کو بہت زیادہ برمایا ہے یہاں تو اللہ تعافذات کا مجاہدہ ہی مجاہدہ ہے تو رکو میں سبحانہ ربی العظیم پاک ہے میرا پالے والا بڑی شان والا کتنی اللہ کی بڑائی بھیان گی کم از کم کم از کم کتنی بار کہتے ہیں جناب کتنی بار کہتے ہیں اور اور زیادہ جناب اور زیادہ کو اور اللہ کی بڑائی بھیان کرو پھر سجدے میں چلے گئے تو سجدے میں جا کر اللہ کی بڑائی ہو سبحانہ ربی العلا پاک ہے میرا پالے والا اونچی شان والا پاک ہے میرا پالے والا اونچی شان والا پاک ہے میرا پالے والا اونچی شان والا کس کا بڑائی بھیان گی اور نمازی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کہ اللہ کے خزانے نماز میں بھائی ہوئے ہیں اللہ کی بڑائی دلوں کی زیند بن جائے صرف زبان میں بھول نہیں دل کی گھرائی میں اللہ کی بڑائی بھیل میں اتری ہو اور اس کے لئے کوئی دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر آؤ اور چیزوں کو خیال بھی چھوڑو بات یہ چل رہی تھی کہ کتنے عمال ایسے ہیں کہ جن میں چیزوں کا تعلق ہی نہیں ہے چیزوں کا تعلق نہیں ہے دعوت میں ایک ایک دروازے پر جا رہے ہیں چیزیں ہیں یا نہیں ہیں یہ نہیں دیکھا جائے گا نماز پڑھنے کی لئے آ رہے ہیں تو یہ نہیں دیکھا جائے گا چیزوں کا ذکر بھی نہ کرو مزید میں آگے مخلوقی باتیں نہ کرو اور آگے چلیں تو تیسر نمبر ہے ہمارا علم و ذکر تم یہ چاہتے ہیں کہ علم الہی کا نور یہ دلوں کی گرہیے میں اتر جائے یہ ہماری چاہت ہے کہ جہالت کی ضرورتیں مٹ جائیں اور علم الہی کا نور دلوں کی سینن بن جائے تو اس کے لئے آپ اس میں سیکھنا سکھانا کر رہے ہیں سیکھنا سکھانا کر رہے ہیں تو سیکھنا سکھانے کے لئے مال کی ضرورت ہے سونے چاندی کی ضرورت ہے نہیں دنیا کی چیزوں کے بغیر صرف سیکھنے سکھانے کے عمل پر اپنے جلشان وہ اپنی قمرت سے اللہ حرمت نماز دیں گے چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی مسائل پوچھنے کے لئے پرمہ کی خدمت میں حاضری دے جا کر چوبیس گھنٹے کی زندگی کو دین بنانا ہے تو چوبیس گھنٹے کی زندگی کو دین بنانے کے لئے علم کے بغیر تو زندگی بنے گی نہیں تو علم جو ہے نا کس سے سیکھا جائے گا بھائی کیوں بھائی علم سیکھنے کے لئے کیا کریں گے جنب گروہ کے پاس جائیں گے اور ایک ایک قدم پر کیا کیا ملے گا دنیا کی چیزوں کے باہر علم سیکھنے کے لئے جا رہے ہیں تو کیا کیا ملے گا اللہ اکبر اور پہ اور بہت سے زیادہ علم الہی کا خزانہ اور روٹر چاہیں تو وہ قرآن کے حافظ بنے کوئی مال کی ضرورت نہیں ہے علم دین بنے کوئی مال کی ضرورت نہیں ہے علم الہی کا نور دلوں میں بھرنا ہو تو بڑا عالم بننے کے لئے اللہ بھاک آج بھی اپنی قدر دکھا رہے ہیں کس طرح اللہ اپنی قدر دکھا رہے ہیں کہ علم بننے چاہیں تو کوئی نہ داخلہ فیس نہ محالہ فیس نہ داخلہ فیس نہ محالہ فیس دنیا کے فن سیکھنے چاہیں تو کتنے جہاں کے باتیں ہیں علم الہی کو اللہ نے اتنا آسان کیے ہوا ہے کہ دنیا کی چیزوں کے بغیر علم الہی کا نور دل میں بھرنا ہو چیزوں کا تعلق نہیں ہے علم والوں کی کیا شان ہے اور علم کی کیا شان ہے علم کی کیا شان ہے علم والوں کی کیا شان ہے جس کے دل میں علم کی عظمت ہوگی اس کے دل میں علم والوں کی عظمت بھی ہوگی اور جس کے دل میں علم کی عظمت نہیں ہوگی تو علم والوں کی عظمت بھی نہیں ہوگی جس کے دل میں مال کی قیمت ہوتی ہے اس کے سامنے پر مال دار آ جائے تو وہ دوسروں کو بھی دکھائی رہا دیکھو دیکھو یہ بہائی جو نا یہ بڑا سرمایہ دار ہے جس کے دل میں مال کی قیمت ہوگی تو مال والوں سے متاثر ہوگا اور جس کے دل میں علم کی قیمت ہوگی وہ علم والوں سے متاثر ہوگا جس کے دل میں علم کی قیمت ہے اس کے سامنے کوئی عالمِ دین گزر جائے نا تو ان کا دل ان کی طرف کھچ جائے گا کہ کیا ہوگا بھائی اور جس کے دل میں علم کی قیمت ہی نہیں ہے تو پھر علم والوں کی کیا قیمت ہوگی علم کا کیا درجہ ہے علم والوں کا کیا درجہ ہے ایک حدیث پاک کا حکم ہے کہ علم کا صرف اللہ کیلئی سیکھنا اللہ کی خوف کے حکم میں ہے سارے بھائی متوجہ ناملا علم کا صرف اللہ کیلئی سیکھنا اللہ کی خوف کے حکم میں ہے اور علم کی تلاش میں کہیں جانا عبادت ہے اور علم کا یاد کرنا تصویح ہے اور علم کی تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے اور علم کا اپنے اہل پر خرچ کرنا اللہ کی یہاں گربت ہے اس لیے کہ علم جائز اور نجائز کے پچاننے کی علامت ہے اور جنت کے راستوں کا نشان ہے اور وحشت میں جی بیلانے والا ہے اور سفر کا ساتھی ہے کہ کتاب کو دیکھنا دونوں کام دیتا ہے اور علم علم تنہائی میں ایک محدث ہے اور خوشی اور رنج میں دلیل ہے خوشی رنج میں دلیل ہے اور علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کے بلند مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے اس کا مطاعدہ روزوں کے برابر ہے اور فرمایا ہے کہ علم والے ایسے امام ہوتے ہیں کہ ان کے نشانے قدم پر چلا جائے ان کے افعال کا اتباہ کیا جائے اور فرشت علم والوں سے دوستی کرنے کی رہبت کرتے ہیں اور اپنے پروں کو برکت حاصل کرنے کے لیے یا محبت کے طور پر ملتے ہیں اور دنیا کی ہر طر ہر طر اور خوش چیز علم والوں کے لیے مفرد کی دعا کرتی ہے ہر طرق سمندر کی مشہیں اور جنگل کے درندے چوپائے زہویل جانور سانف وغیرہ تک دعائی مفرد میں لن جاتے ہیں اس لیے کہ علم دلوں کی روشنی ہے اور علم آپوں کا نور ہے اور علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کے بلند مرتبہ کو حاصل کر لیتا ہے اس کا مطاعلہ روزوں کے برابر ہے اور اس کا یاد کرنا تحجد کے برابر ہے اسی سے رشتے جوڑے جاتے ہیں اور علم سے حلال اور حرام کی پہچان ہوتی ہے اور علم عمل کا امام ہے علم عمل کا امام ہے اور عمل اس کے تاوے ہے اور سعید لوگوں کو علم کا الہام کیا جاتا ہے اور بدبخت جو ہے وہ علم سے محروم رہتے ہیں تو کس قدر ان والوں کی کیا فضائل ہیں ان کے کیا فضائل ہیں کیا اللہ پاک اپنے اپنے غیب کے خزانوں سے کامیابیوں کے دروازے کھو رہی ہیں تو بتائیں جی کہ اس کے لئے چیزوں کی ضرورت ہے کیوں نہیں کوئی سودے چاندی کی ضرورت ہے علم حاصل پر اللہ پاک ایسی خودت والے ہیں کہ اس قدر کامیابی جہارت کی ضربتیں مٹ جائیں علم الہی کا نور جنہوں کی زینت بن جائیں اس کے لئے آتے ہیں یا تو تم عالم بنو یا عالم علم بنو یا علم کے توجہ اور دیان کے ساتھ سننے والے بنو یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو اور پانچویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور پانچویں قسم یہ ہے کہ علم اور علم والوں سے بوز رکھنا اس میں ہلاکیں بلائی ہیں نبی کریم اللہ ساتھ ساتھ یا تو تم عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کو توجہ اور دیان کے ساتھ سننے والے بنو یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو اور پانچویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور پانچویں قسم یہ ہے کہ علم اور علم والوں سے بوز رکھنا ہے تو کس قدر اللہ تعالیٰ شہان و مہربان ہے اور اللہ نے ہمیں خاص طور پر اس مبارک کام میں اللہ نے ان کو قبول کیا ہے ان کے تو بنیادی عمال یہی ہیں بنیادی عمال ہیں یہ وہ عمال ہیں کہ ان عمال ان عمال کی حقیقت حاصل ہو جائیں تو باقی عمال بھی جسم میں کھشنے چلے آئیں گے چیتری بار نہیں ہے کہ دعوت تعلیم ذکر نماز حسن و اخلاق تو بس یہ نہیں دیکھنے میں کنے چنے عمال ہیں لیکن یہ وہ عمال ہیں کہ یہ جتنے بھی چونس ہنٹے کے عمال ہیں وہ جسم کے اندر جبعہ انہیں شروع ہو جائیں اگر ان عمال کی حقیقت حاصل ہو جائیں یہ وہ عمال ہیں تو اس کے لئے بھی کوئی دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اور آگے چلیں کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تین تسویات صبح تین شام قرآن کی ان کی دلاوت ناظر اخواہ جنہیں پارا اور حافظ پران کے لئے تین پاریں یہ کم سے کم درجے کی بات ہے اللہ بات توفیق عطا فرمائے اس کے اندر اور تھرکی کریں تو چلو اب تسویات کے لئے بیٹھ لیں اللہ کا ذکر کرنا ہے تو اب ذکر کرنے کے لئے پہلے جیب میں دہتے ہیں کہ ذکر شروع کرنا ہے تو بھئی کچھ چار پیسے بھی جیب میں ہیں یا نہیں ہیں تو ذکر کے لئے مال کی ضرورت ہے سوڑے چاندی کی ضرورت ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اتنے اونچ عمل اللہ کا ذکر یہ کئی بڑی بات ہے اللہ کا ذکر کرنا اتنے اونچ عمل ہے لیکن چیزوں سے پاک ہیں آج تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھئی بچی نہیں ہے چیزیں تو وقت ہی ہیں آج ہی کل نہیں ہوں تو ذکر کے لئے بیٹھیں کوئی دنیا کی چیزیں بھی ضرورت نہیں ہیں تو ایک ایک گھر پر کتنا کچھ ملے گا بھائی اور اللہ کے راستے میں نکل کر کتنا بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرنے کے لئے دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہیں اللہ ربزت ذکر والوں پر کس قدر مہربان ہیں اور کیا کیا اپنے غیب کے خزانوں سے ان کے اوپر لڑانا چاہتے ہیں جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرتے ہیں اللہ جلسہ شعروں کو تنہائی میں یاد کرتے ہیں اور جو مشبہ میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس سے بڑی مجبہ میں اللہ پاک ذکر کرتے ہیں کئی بڑی قدردانی ہیں ذکر والوں کی وہ ایسے قدردان ہیں کہاں یہ ادنا مخلوق اور کہاں وہ خالقِ کائنار تو یہ اللہ پاک کیسے کس طرح اللہ کیا جت قدر قدودانی ہیں کہ یہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ ان کو یاد کر رہے ہیں یہ مجبعہ میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ پاک فرشنوں کے مجبعہ میں ان کو یاد کر رہے ہیں تو وہ ایک فضیلت ہے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے ذکر کرنے والے میرے اپنے آدمی ہیں اور میں ان کو اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا اگر یہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو میں ان کا حبیر ہوں اور گناہوں سے توبہ نہ کرے تو میں ان کا طبیر ہوں کہ ان کو کسی پریشانی میں مقتلہ کر کے ان کو گناہوں سے باپ کر دوں اس قدر آئے دلشانوں کے ذکر والوں کی کتنے قدر دانی ہے اور کوئی دنیا کے سادہ سمال کی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کیا کچھ ملے گا ذکر پورا اللہ کے خزانوں سے وہ فرمایا کہ مالک کا ہر حکم پورا کرنا ذکر ہے قرآن حقیم کی تلاوت تذویعات یہ تو ذکر ہیں اللہ نے جتنے بھی احکامات عطا فرمائے ہیں اللہ کے ہر حکم کو نبی کریم علیہ السلام کے طریقے سے پورا کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے چورس بھنٹے کی ذنگی اللہ کی ذکر سے پھری ہوئی ہے قدم قدم پر اللہ کی یاد قدم قدم پر اللہ کی یاد گھر سے نکل دیں تو کیا کہتے ہیں جناب گھر سے نکل دیں کیا کہتے ہیں بسم اللہ اللہ کی یاد اللہ کی یاد اور جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کس کی یاد گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہ کسی کو ہے اللہ کی یاد اللہ کی یاد گھر والوں کو سلام کریں تو کس کی یاد اللہ کی یاد اللہ کی یاد قدم قدم پر اللہ کی یاد قدم پر آنے کیلئے بیٹھے تو کس کی یاد اللہ کی یاد قدم پر اللہ کی یاد قدم پر اللہ کی یاد قدم پر اللہ کی یاد اللہ کی یاد اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کسی وقت بھی جائے نا کسی وقت بھی مجھ سے الگ الگ رہ کے نہ چلے میرے ساتھ جڑا رہے اللہ کی یاد چھیک آجاتی ہے چھیک آجاتی ہے تو کس کی یاد کیونکہ چھیک آجاتی ہے تو کیا کہتے ہیں جنہا اللہ کی یاد الحمدللہ اللہ کی یاد یا رمک اللہ اللہ کی یاد یا حدیقو اللہ یسنی مبالکم اللہ کی یاد کس خور اللہ کیلے شان و مہربان ہیں کتنا عمال کا خزانہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اللہ کی یاد چھیک چڑھتے ہوئے کس کی یاد کیا کہتے ہیں بھائی چھیک چڑھتے ہوئے اللہ اکبر سیلیہ اترتے ہیں وہ کس کی یاد اللہ کی یاد سبحان اللہ سبحان اللہ سواری میں سوار ہوتے ہیں تو کس کی یاد اللہ کی یاد ہمیں اتھائی سے اترتے ہیں ربی انزل دی منزل اللہ رکھو اللہ کی یاد اللہ کی یاد کھانا کھایا کھانا کھانا شروع کر رہے ہیں تو پہلے کھانا کھائیں گے یا پہلے اللہ کی یاد کیا کہیں گے جنہوں اللہ کی یاد اور کھانے کے درمیان میں کس کی یاد اللہ کی یاد اللہ کی یاد کھانے کے بعد کس کی یاد اللہ کی یاد بچے کو پیار کرنا اللہ کی یاد بیوی سے بلنا اللہ کی یاد اللہ کو حکم نبی کا طریقہ ہے اللہ کی یاد قدم قدم پر اللہ کی یاد ہے کتنا خزانہ اللہ پاک لٹھا رہے ہیں عمال کے ذریعے سے کس قلعہ خزانہ لٹھا رہے ہیں عمال کی مشین اللہ نے دے دی اور عمل کے حکم دے دیا دیکھو ہمارے حکم کو ہمارے نبی کی طریقے سے مرکن تو چوبیس گھنٹے اللہ کی یاد جب سوتے ہیں سونا چاہتے ہیں ہی گا رہی ہے تو کس کی یاد کیا کہتے ہیں جی اللہ مبیس مگا مطباہی عزا کی یاد اللہ کی یاد نمی آن میں ہاں کھل جائے سوتے ہوئے تو کس کی یاد اللہ کی یاد اور سو کے اٹھے تو کس کی یاد اللہ کی یاد قدم قدم پر اللہ کی یاد اللہ کبھر کتنی بڑی بات ہے اور تو اور اور تو کریں کہ اللہ کی یاد قدم قدم پر اللہ کی یاد آئینہ دیکھ رہے ہیں آئینہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ آئینہ دیکھ رہے ہیں آئینہ دیکھ رہے ہیں اللہ کی یاد کیا کہتے ہیں جی جب آئینہ آئینہ دیکھ رہے ہیں آئینہ دیکھ رہے ہیں حسن طرحان کی فہوز نے خود کہ اللہ کی یاد کس صدر اللہ جللہ شہان ہو مال کا خزانہ تو جتنے بھی اللہ کی یاد اس کے اندر جانا کوئی دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے برائے راست اللہ کی قدر سے استفادہ پھر اور آگے چلیں تو بھئی ہر مسلمان کا اکرام احترام اس کے مرتبے اور اس کی حیثت کے زباد سے کرنا تو اس میں بھی دونوں باتیں ہیں کہ اگر انسان اللہ کی بندوں تو اللہ کی بندوں پر مال خرچ کرنا چاہے تو مال بھی خرچ کر سکتا ہے اور اگر مال نہیں ہے تو اپنی جان کے ذریعے سے اللہ کی بندوں کو نفق بچا سکتا ہے ایک آدمی وہ مال نہیں ہے لیکن وہ اللہ کی بندوں کو اللہ کی بندوں کو نفق بچا سکتا ہے اگر کسی کی کوئی پریشانی تھی اس کی فریاد کو پہنچانا تھا حاکم تک اس نے پہنچا دیا کوئی مال کو کچھ کیا راستے میں چلتے ہوئے کوئی پتھر دیکھا تو اس کو پاؤں کی ٹوکر سے اس کو ایک طرف کر دیا اس کے لئے کوئی دنیا کی چیزیں کوئی اٹھ رہی ہیں ماباہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے میں کتنا سواب ہے جناب ماباہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کے لئے مال چاہیے خوشو نہیں چاہیے تو بہت سارے افعال ہے جس میں کوئی چیزوں کا تعلق نہیں ہے اور جہاں اگر کہیں اللہ کا حکم ہے جہاں وہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں خرچ کریں تو اخلاق جو ہے نا اخلاق یہ دین کے پھیلنے کا بڑا ذریعہ ہے دعوت والا کام کریں اور اخلاق اچھے نا سیکھنے والوں کے لئے تو چلو بھی سیکھنے والے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف بلانے والے ہوں گے ان کے اخلاق کتنے اچھے ہوں گے اخلاق کس چیز کا نام ہے یہ فرمایا کہ اللہ والے اخلاق اپنا ہو اللہ والے اخلاق اپنا ہو اللہ حضورت کلانے والے ہیں ہم بھی اللہ کی بندوں کو کلائیں گے اللہ کے شانوں پردہ پوشی کرنے والے ہیں ہم بھی اللہ کے بندوں کی پردہ پوشی کریں گے حق تعالی شانوں معاف پر بھی والے ہیں ہم بھی اخلاق بندوں کو معاف کریں گے ہم بھی معاف کریں تخلقو بھی اخلاق اللہ اللہ والے اخلاق اپنا ہو اللہ کے اخلاق حقیقی اخلاق ہے اللہ نے کسی سے لیے نہیں ہے اللہ کی ذاتی اخلاق ہے اور ہمارے پاس جو اخلاق ہیں وہ اللہ کی عطا ہے وہ اللہ کی عطا ہے وہ اللہ عطا فرماتے ہیں جس کے ادر طلب ہوئی اللہ پاک اس کو عطا فرمائے جیے قدم قدم پر دعوت کے کام کرنے والوں کو قدم قدم پر اخلاق کی ضرورت ہے دین کا کتنا حصہ جو دنیا میں پھیلا ہے اس میں اخلاق کا بہت اونچہ درجہ ہے وہ ایک واقع نہیں کتنی واقعات ہیں کتنی بڑی بات ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو دکھ پچانے میں اور عذیت پچانے میں کوئی قصر بھی رکھی ہوئی تھی کیسے کیسے غرم پچائیں کیا گا ان کے ساتھ سلوک کیا گیا لیکن ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق اللہ نے ایسا نمونہ بنایا کہ کاممت تک کے آنے والوں کے لیے اللہ علیہ السلام نے تربیت فرمائی کہ اخلاق کس کو کہا جاتا ہے حق تعالیٰ شاہر نے پھر وہ دن دکھایا کہ فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں یہ وہی مکہ مکرمہ ہے کہ جہاں سے نکالے گئے تھے اور کیا کیا ظلم ڈھائے گئے تھے آج اللہ نے اپنی خدر دکھائی ہے کہ آج فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوگئے ہیں اب جس کی چاہے دردن اڑا دے ہیں جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کریں فاتح قوم ہیں لیکن ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت میں کس اخلاق کا مظہرہ کیا اور اللہ جلال شہر نے بھی اپنی خدر دکھائی جن لوگوں نے قسم کھا رکھیں تھی کہ ہم پہاروں سے کھوٹ کے مر جائیں گے سمدھوں میں ٹوپ کے مر جائیں گے لیکن دین اسلام کو قبول نہیں کرے گے لیکن اللہ پاک ایسی مدد والے ہیں اخلاق اتنی بڑی دیمت ہیں کہ اخلاق کے ذریعے سے کیسے کیسے انسانوں کو اللہ نے حجائد عطا فرما دی اور وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں یہ اخلاق کا درجہ ہے کسی نے فتح بکہ کے موقع پر یہ عوال لگائی کہ آج تو بکہ والوں کی بھوٹی بھوٹی کرنے کا دن ہے آج ان کی بھوٹی بھوٹی کرنے کا دن ہے آج ان کی بھوٹی بھوٹی کرنے کا دن ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں آج ان کی اوپر رحم کرنے کا دن ہے اور میں ان کے ساتھ وہ سروق کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو سروق کیا تھا میں وہ سروق کروں گا ان کے ساتھ اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے مشرے میں بات چل رہی ہے یہ فکر کی جا رہی ہے کہ یہ کیسے جانا یہ سب کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائے ہیں تو بات ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں بات آئی کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے ہیں تو کیا سبب اختیار کیا جائے ہیں تو یہ بات آئی ہے قوم کے سردار ہیں اور ان کا کچھ اکرام کیا جائے ہیں قوم کے سردار ہیں ان کو بلا کر ان کو کچھ اکرام کیا جائے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو سفیان کو بلاؤ ان کو بلائیا گیا تو نبی کریم علیہ السلام کا اکرام نے ان کا اکرام فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو امن تو وہ ان کو بڑا تاج ہوا کہ ہمارا تو گمان تھا کہ آج تو یوں نہ آئیے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور یہ ہمیں امن کا امن کا راستہ دکھا رہے ہیں کہ جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے تو اس کو امن مل جائے گا تو بڑا اثر ہوا ہے بڑے ذہین فہین تھے تو مجید کسی الفاظ میں کچھ اور بھی رہت چاہیے تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو ابو سخیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن رہو ہوئے ہیں اتنے بڑے دشمن ہیں اسلام اور نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو ان کے داخل ان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن تو اور زیادہ متاثر ہوئے ہیں یہ تو واقعی یہ تو اتنا کشادہ سینہ تو واقعی اللہ کے نبی کے سینہ اتنا کشادہ ہو سکتا ہے تو بڑے متاثر ہوئے ہیں لیکن پھر کسی اور ارفاظ میں بھی کچھ اور مجید بھی رہا چاہیے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد رومایا کہ جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے اس کو بھی امن بس یہ بات جو سنی تو اللہ کی طرف سے ہدایت کی گھڑی آگئے اور ابو سفیان بھی دارہ اسلام میں داخل ہو گئے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے اخلاق اتنا مچھا ذریعہ ہیں ہندہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے ویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے اللہ عبر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا اللہ نے اپنے خودہ دکھائی ہے اور وہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اللہ عبر ہدایت تو اللہ کے حد میں ہے وہ جب چاہے جس کو چاہے اپنے خودہ سے دے دیں اور جس کو چاہے وہ برا کر دیں تو ایسی خودہ والے ہیں ایک صحابی قاتل وحی نبی کریم ساتھ و سلام پر وحی نازل ہو رہی ہے اور وہ لکھنے والے ہیں تو ابھی وحی پوری نہیں ہوئی تو اگلہ جملہ انہوں نے خود لکھ دیا وہی الفاظ جانا پھر ہو وہ وحی کے ذریعے سے نازل ہو گئے تو بس وہ اللہ کی طرف سے بس جس کو انہوں پاک گمرا کرنا چاہے ہیں تو اسی پر جانا کے پاس یہ تو میں نے بھی یہاں سے لکھا تھا تو یہ تو بس اپنی طرف سے بات کرتے ہیں لو جناب آج جانا آج کوئی نہیں جانتا کتنی ہم سب کے لئے عبرت کی بات ہے اللہ سے ڈڑنے کی بات ہے جس سے چاہے چھین لیں جس کو چاہے عطا کر دیں جب کسی کو ادائیت دینا چاہتے ہیں تو وحشی رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے قرآن نازل فرمایا جبریل اللہ السلام استعمال ہو رہے ہیں خاتم الانبیہ پر وحی نازل ہو رہی ہے اور قرآن نازل فرمایا اور ان کو سنایا جا رہا ہے وہ نخرا کر رہے ہیں وہ نخرا کر رہے ہیں کہ اچھا اللہ چاہوں گے تو معاف کر رہے ہیں وہ چاہے یا نہ چاہے میں نہیں جسے معاف میں دامل ہوتا وہ بتائی ہے جب اللہ کسی کو ادائیت دینا چاہتے ہیں تو کیسے ہم نے قدر دیخوا دیں کہ اللہ نے اور آئیت نازل فرما دی تو وہ سن کر بھی کہا کہ نہیں 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 بھئی ابھی نہیں بات کرتی پھر اللہ پاک نے پھر قرآن نازل فرمایا تو پھر جانا اللہ جلشانوی ایسی قدر دیالے ہیں تو پھر اٹھ کر کے ہاں یہ بات ہے یہ بات ہے تو وہ بھی جانا اسلام میں داخل ہو گئے ہیں ایسی قدر دیالے ہیں جس کو ادائیت دینا چاہیں وہ نخرا کر رہے ہیں پر اللہ پاک جو ہے قرآن نازل فرما رہے ہیں تو اخلاف جانا باتی چل رہی تھی کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے وہ کیسے اخلاف تھے جو ساری دنیا میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے تو یہ بزارش ہی جا رہی ہے کہ اس کے لئے بھی ہمیں محلن کرنی ہیں یہ اللہ کے لاستے میں نکلنے کا زمانہ یہ ہماری تربیت کا بیدین زمانہ ہے ایک ایک سام سے ایک لمحہ ہمارا ٹیمتی ہے تو اس کی پوری کوشش کی جائے کہ ہر ایک کے ساتھ اس نے صلوق ہر ایک کے ساتھ اس نے صلوق نبی کریم علیہ السلام یہ دین کا بہت اہم حصہ ہے اور اس میں اگر کمی ہوگی ہم باقی عمال کرے بھی رہے ہوں گے تو پھر بھی اس کی کمی کسی اور چیز سے پورے نہیں ہوگی اخلاف کی درستگی یہ قدم قدم پر ہمیں مطلوب ہے اللہ سے مانے کی چیزیں گے جائے رائی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے اخلاف کا کچھ زردہ ہمیں بھی عطا فرمان ہے تو اس کے لئے بھی محنت کی جائیں گے کسی طرح بھی اور چلیں تو تصریح نیت بانچوہ نمبر تو چاہے عمل دعوت کا ہو تعلیم کا ہو اللہ کا ذکر ہو نماز ہو کسی کے ساتھ اچھا سلوک ہو جو بھی عمل ہو اور کس کو راضی کرنے کے لئے ہو چیزوں بھی ضرورت نہیں ہیں عمل کرنے سے پہلے اگر گئے ہیں اور اپنی نیت کو نیت کا جہلہ لیا ہے اور نیت کو دوس کر لیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے عمل کر رہا ہوں عمل کے درمیان میں بھی اپنی نیت کا جہلہ لیا ہے بہت نفر نفس و شتان دشمن ہیں عمل کے درمیان میں بھی نیت کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں عمل کے درمیان میں بھی اللہ کو راضی کرنے کی نیت عمل کرنے کے بعد بھی استغفار یا الہی آپ کی شایان شان آپ کی شایان شان میں عمل نہیں کر سکا یا اللہ میرے اخلاعص میں کمی یا اللہ میرے یقین میں کمی یا اللہ میرے دھیان میں کمی یا اللہ تیرے کرم کے بغیر اے اللہ میرا کچھ نہیں بنے گا تو یہ اپنے فضل سے میرے عوی کو اپنے فرمالے تو اللہ کی ذات ادنی کریکہ آتا ہے اللہ یہ شان ہو تو تے پولے عوی کو بھی اللہ پاک عمول فرمالے دیں تو عمل کے بعد بھی استقبار تو نیت کے لئے تو کوئی دنیا کی چیزوں کا تعلق نہیں ہے ہاں اس میں ایک باری بات بھی ہے نیت میں ایک باری بات بھی ہے اور جس کا نظر سمجھنا سمجھانا بھی نظر کچھ مشکل کام ہے لیکن اس کے لئے پوری توجہ ہو تو اللہ پاک عسان کر دیتے ہیں تو سارے بھائی متوجہ ہیں نا دیں تو اس میں دو باتیں فرمائیں ایک تو یہ بات فرمائیں ایک ہے اللہ نے عامال پر جو وعدیں فرمائے ہیں تو اللہ کے وعدوں پر یقین ہیں اور ایک ہے اللہ کو راضی کرنے کی نیت تو یہ فرمایا کہ اخلاص کے زور میں آ کر کہ بس ہم تو اللہ کی رضا کے لئے عمل کرتے ہیں اخلاص کے زور میں آ کر یقین کو نہ پھو بیٹھیں اللہ نے عامال پر جو وعدیں فرمائے ہیں اس کو نہ پھو بیٹھیں کہ بس ہم تو اللہ کی رضا کے لئے عمل کرتے ہیں ہم تو کسی کوئی عامال حالچ نہیں ہے نہیں بھئی عمل پر اللہ پر جو وعدیں فرمائے ہیں تو اللہ کی وعدوں کا یقین بھی ہو تو اخلاص کے زور میں آ کر یقین کو نہ پھو بیٹھیں اور یقین کے زور میں آ کر اخلاص کو نہ پھو بیٹھیں کہ یقین کے زور میں ایسے آ لے گیا کہ جو عمل کے پر جو عنام میں گیا اس عنام کو مقصود بنا لیا ہے انعام کو مقصود انعام جو ہے وہ موقود ہے اللہ کا وعدہ ہے مقصود اللہ کی ذات ہے تو بس جو انعام ملے جا اسی کو مقصود منا لیا میں یہ عمل کروں گا یہ ملے گا یہ ملے جا اور اس میں اخلاص کو کو بیٹھیں تو اخلاص کے زور میں آ کر یقین کو نہ کو بیٹھیں اللہ کے وعدوں کا یقین اور یقین کے زور میں آ کر اخلاص کو نہ کو بیٹھیں تو عمل کے اندر یہ تفاظت قائم کرنا کہ اخلاص اپنی حدود میں اور یقین اپنی حدود میں رہے اللہ کے وعدوں کی یقین کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو نہیں نیت ہو ایک طرف انعام ایک طرف انعام اور ایک طرف منعن تو عمل کرنے کا مقصود انعام مقصود ہے یا انعام دینے والا مقصود ہے انعام دینے والا مقصود ہے اور انعام کا یقین بھی ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اللہ کے وعدے کورہ ہورنے کے لئے تو ذرا اس میں تھوڑی چی اس میں توازم پیدا کرنے کیلئے بھی بہنت کرنی ہوگی کہ اللہ کے وعدوں کو یقین بھی بڑھتا چلا جائے اور اخلاص کا نور بھی بڑھتا چلا جائے یہ بڑی ترقی کی چیز ہے عمل کا جو وزن بڑھتا ہے مردار اپنی جگہ ہے عمل کی مردار اپنی جگہ ہے لیکن عمل کا جو وزن ہے عمل تو لے جائے گی عمل تو لے جائے گی تو اس کے لئے بھی محنت کرنے ہوگی کہ جو بھی عمل ہو وہ اللہ آپ کو راضی کرنے کے لئے ہوگی اور اللہ کے وعدوں کو یقین لیو ایک آدمی کسی مثال سے بات آسان ہو جاتی ہے ایک آدمی بیمار ہے اب اس کی حاجت یہ ہے کہ میری بیماری دور ہو جائے مجھے شبہ بن جائے یہ اس کی حاجت ہے اب وہ اس کے لئے صلاحاتم حاجت پڑھ رہا ہے صلاحاتم حاجت پڑھ رہا ہے تو جب صلاحاتم حاجت پڑھ رہا ہے تو سراطن حاجت پڑھنے پر نیت کس کو راضی کرنے کی ہے نیت تو اللہ کو راضی کرنے کی لئے ہے اور شفا ملنے کا یقین بھی ہے شفا ملنے کا یقین ہے کہ اللہ پاہل سمجھ پر جانا مجھے شفا دیں گے شفا ملنے کا یقین تو ہے لیکن شفا کی نیت نہیں ہے لیت اللہ کو راضی کرنے کی لئے ہے اللہ کے وعدیں یقین میں لانے کیلئے ہیں نیت میں لانے کیلئے نہیں ہیں نیت تو اللہ کو راضی کرنے کیلئے ہوگی تو صرف اخلاص کی ضرورت ہے یہ اللہ کے وعدوں کی یقین کی بھی ضرورت ہے اور صرف اللہ کے وعدوں کی یقین کی ضرورت ہے یہ اخلاص کی بھی ضرورت ہے اخلاص بھی ہو اور اللہ کے وعدوں کا یقین بھی ہو تو اس کے لئے جب مہد کی جائے گی اللہ سے روڑوں کے دعائیں مانی جائیں گی تو اللہ جلو شانو اللہ ربیز اپنی قدرت سے اللہ پاک یہ ترازم محلن در قائد کر دیں گے کہ اخلاص کے زور میں آ کر یقین کو ناکو بیٹھیں اور یقین کے زور میں آ کر اخلاص کو ناکو بیٹھیں اخلاص اپنی حدود پر رہے اور یقین اپنی حدود پر رہے تو ایک دن کی محلن سے ایک دن کی محلن سے یہ بات بن جائے گی یہ روزانہ محلن کر دیں پڑے گی اور ہم کے لئے محلن کرنی پڑے گی اور ہم کو بھی تیار کرنا پڑے گی اور ہم کو بھی تیار کرنا پڑے گی تو اس کے لئے بھی محلن ہے اسی طرح سے محلن ہوایا کہ یہ چھٹا نمبر ہے ہم سب کو ایمان ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم اور انبیاء ہیں آپ کے آخری نبی ہونے کی بینے پر نبیوں والا کام آپ کی پوری عمت میں منتقل کیا گیا ہے ہر عمتی کی ذمہ داری ہے اور پوری عمت کی ذمہ داری ہے جب آپ کے پاس کوئی کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے کوئی نمبر ہونے دروازے پر اپنے پر سرما دیا اور نبیوں والا کام تو اللہ نے پر نہیں کیا لیکن نبیوں والا کام آپ کی عمت میں منتقل کیا گیا ہے جس مبارک کام کے لئے اللہ اور حضرت نے خاتم انبیاء کو مغروض ہرمایا اسی مبارک کام کے لئے آپ کے ساتھ ایک عمت کو بھی مبوس فرمائے عمت مبوس ہے تو آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ پھر سے عمت نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کے نحج پر محنت کرنے والی بن جائے عمت کا ہر طبقہ قرم اول کے طبقے کے بشابے بن جائے ہمارے نبی کریم اللہ علیہ وسلم کی مبارک زمانے میں یہ محنت کیسی قربانیوں کے ساتھ ہو رہی تھی کن صفات کے ساتھ ہو رہی تھی ان والی قربانیوں کو سامنے رکھ کر اس محنت میں آگے بڑھنا ان والی صفات کو سامنے رکھ کر اس محنت میں آگے بڑھنا یہ اللہ عجل شانوں کا بہت بڑا احسان ہے یہ بوجھ نہیں ہے یہ ذمہ داری یہ بوجھ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے خنانوں سے لینے کا یہ بڑا بڑا ذریعہ ہے کہ اللہ پراد نے اس عمت کو ذمہ داری عطا فرمائی کہ اللہ کا کلمہ بھیل ہو اور کفر کا کلمہ پس ہو اور انسانیت جہنوں کی آگ سے بچ کر جنت پر جانے والی بن جائے اس کے لیے نبی کریمہ اسلام کے مبارک طریقے پر محنت کرنا یہ ہر عمتی کا کام ہر عمتی کی ذمہ داری ہے اور پوری کی پوری عمت کی ذمہ داری ہے تو اس ذمہ داری جو بڑی ذمہ داری ہے اس پر انام بھی بڑا ملے گا چھوڑی ذمہ داری پر چھوٹا انام بڑی ذمہ داری پر بڑا انام تو یہ تو بہت 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 انچی ذمہ داری ہے کہ کیسے نبی کریمہ ساتھ اسلام کے طریقے پر محنت کرنا کہ جو اللہ کے بندے جانوں کی آگ سے بچ کر جنت پر جانے والے بن جائے ہیں تو ایک خاص قسم کی محنت ہے محنت ہے دنیا میں بہت ساری ہیں دنیا میں کوئی ایک ہی محنت نہیں ہے ایک ہی محنت نہیں ہے دنیا میں تو کہیں تجارت کی محنت ہے کہیں ذرات کی محنت ہے کہ سرارت کی محنت ہے لیکن یہ محنت یہ خاص قسم کی محنت ہے جس محنت کے بارے میں قرآن حقیم میں اللہ پاک نے اس محنت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے لئے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے ایک خاص قسم کی محنت ہے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے ایسے محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے تو خاص قسم کی محنت ہے جو اللہ نے اس احمد کو عطا ممائی ہے اور محنت بھی مخصوص اور محنت کرنے والے ہی مخصوص محنت کے اتبارے میں فرمایا کہ اللہ کو پانے کے لیے اللہ کی ذات کو اپنانے کے لیے اللہ اور حبود کو انسانوں کے دلوں میں بسانے کے لیے ایسے میرد کرو جیسے میرد کرنے کا حق ہے اور ہم نے تمہیں چن لیا سارے عالم میں اپنا پرام پوچانے کے لیے ہم نے تمہیں چھاٹ لیا تو میرد بھی خاص قسم کی میرد اور جن کو چنے ہو وہ بھی مقصول وہ بھی خاص قسم کے تمام امت مجھ سے چنی عمد تمام امت مجھ سے چنی عمد کہ ہم نے تمہیں چن لیا سارے عالم میں اپنا پرام پوچانے کے لیے ہم نے تمہیں چھانٹ لیا ہے تو محنت بھی مخصوص اور محنت کرنے والے بھی مخصوص محنت کرنے والے بھی مخصوص اور محنت کا میدان بھی مخصوص محنت کا میدان اجارت کی محنت کرنا چاہیں تو ملڈیا اور بزار اور زبیدارے کی محنت کرنا چاہیں تو کھیتیاں اور بہت کھیتیاں بہت اور نبی والی محنت کرنا چاہیں تو نبی والی محنت کا میدان انسانوں کے قلوع ہے یہ محنت انسانوں کے دلوں پر کی جاتی ہے کہ دل سے اللہ کے غیر کا یقین نکل جائے اللہ کی ذات علی کا یقین دلوں میں اتر جائے یہ وہ محنت ہے جو انسانوں کے دلوں پر کی جاتی ہے جتنی بھی مخروف اللہ نے اپنی قدر سے بنائی ہے سب سے اشرف سب سے اشرف اللہ نے انسان کو بلایا اور انسان کے جسم میں سب سے اشرف اللہ نے اس کے دل کو بنایا کہ یہ دلوں کے اوپر محنت کی جاتی ہے کہ دل کا قعلق اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جھوڑ جائیں یعنی اس کا دل اللہ norm shift کو اپنی طرح پھیل رہتے ہیں تو اس کے جسم کے سائے اس سے اللہ کی طرح پھیل جاتے ہیں اس کا دل اللہ کی طرح پھیل رہا ہوگا اس کی زماد اللہ کے حکم کی پابن اس کے تان اللہ کے حکم کی پابن اس کے تانے پونے پیشانی ہاتھ پاؤں جسم کے سارے عقصے اللہ کے عقامات کے forgotten من جاتے ہیں جس کا دل اللہ کے طرح پھرویا ہو گا یعنی دعا بھی کی جاتی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذات کے طرح پھر دے تو یہ مبارک محنت ہے جو انسانوں کی دلو پھر کی جاتی ہے تو محنت بھی مخصوص اور محنت کرنے والے بھی مخصوص اور محنت کا میدان بھی مخصوص کہ یہ محنت انسانوں کے دلو پھر کی جاتی ہے تو جب کسی بھی محنت میں اللہ کے بندے جان کھپاتے ہیں تو اس جان کھپانے پر اللہ کی طرف سے کچھ ملتا ہے تاجر تجارت میں جان کھپاتے ہیں فنہ ہو جانے والے کچھ ٹھیک رہے مل جاتے ہیں زمیندار زمین میں جان کھپاتے ہیں کوئی باغات پھل پھول مل جاتے ہیں لیکن یہ اس محنت پر کیا ملے گا اللہ اکبر تو محنت بھی مخصوص محنت کرنے والے بھی مخصوص محنت کا میدان بھی مخصوص اور محنت کا انام بھی مخصوص خاص قسم کا انام ہے جو اس محنت پر اللہ کے خلافوں سے ملے گا تو نعمتیں تو اللہ پاک کی طرف سے ہم شماری نہیں کرسکتے اللہ رب عزت نے اس خلال نعمتیں اطاو بائی ہیں لیکن ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کونسی نعمت ہے کیوں بھائی سارے بھائی مدردن سب سے بڑی نعمت ہدایت کا نور ہے کہ اللہ جلس شانون اللہ پاک ہدایت کی روشن گلے کو تارے تو فرمایا کہ اس محنت کا انام یہ ہے کہ محنت کرنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ آیا ہے کہ جو ہمیں پانے کے لیے ہمیں اپنانے کے لیے انسانوں کے دلوں میں ہمیں بسانے کے لیے محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیتے ہیں ہدایت کی راہ نہیں ہدایت کی راہیں کھول دیتے ہیں تو کس طرف اللہ کا احسان ہے کہ خاص قسم کی نعمت ہے جس درجہ کی ہدایت اس درجہ کا دین دین پر چلنے کی اثر طاقت ہدایت کا ڈیو ہے دین پر جو انسان چلیں گے تو جتنے ان کے پاس ہدایت ہوگی بس اتنا دین پر چلیں گے اتنا دین پر چلیں گے اگر ہدایت کوڑی کوڑی ہوگی تھوڑا تھوڑا دین ہدایت اگر اونچے اور آلہ پیمانے پر ہوگی تو دین اونچے اور آلہ پیمانے پر زندہ ہوگا اور دین اونچے اور آلہ پیمانے پر زندہ ہوگا تو کامیابیاں اوچھے اور آریاں پر ملے گی تو پہلا درجہ ہنی ادارت کا ہے کہ جس درجے کی ادارت اس درجے کا دین جس درجے کا دین اس درجے کی کامیابی ہے ادھوری دین پر ادھوری کامیابی اور پورے دین پر پوری کامیابی تو ادھوری کامیابی چاہتے ہیں یا پوری کامیابی چاہتے ہیں تو پوری کامیابی کے لیے ادھورا دین یا پورا دین اور پورے دین پر چلنے کے لیے تھوڑی تھوڑی ہدایت یا پوری پوری ہدایت پوری پوری ہدایت اور پوری پوری ہدایت کے لیے تھوڑی تھوڑی میند یا پوری پوری میند سب سے پہلے درجہ محنت کی سطح کو بلند کرنا ہے جس درجے کی میند اس درجے کی ہدایت جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین جس درجے کا دین اس درجے کی کامیابی محنت کی سطح کو بلند کرنا ہے آج بھی بلند کر رہے ہیں بہت مبارک جناللک لیکن اماری محنیت کا درجہ ہے کہ کئی لوگ نمازی نہیں تھے وہاں نمازی بدھ گئے کئی تعلیم نہیں تھی وہاں تعلیم شروع ہو گئی کہیں اللہ کا کوئی حکوم زندہ ہو گیا کئی کوئی حکوم زندہ ہو گیا اللہ پاک جس기에 محنیت کو قبول فرمالیں اور ایک یہ ہے کہ اللہ پاک کو ایسی محنیت کر کے دکھائیں ایسی محنیت کر کے دکھائیں کہ بستی بستی قویہ قویہ میں کہ پورا دین زندہ ہو جائے پورا دین زندہ ہو جائے تو اس کے لئے جب محنت کی سطح کو بلند کریں گے تو اللہ پاک دین کی سطح کو بلند کر دیں گے اور جب دین کی سطح بلند ہوگی تو کامیابیوں کی سطح بلند ہو جائے گے تو پہلے درجہ محنت کی سطح کو بلند کرنا ہے تو ایک ہے اس محنت کے اندر چلا لگانا تین چلا لگانا سال لگانا سال مہینے لگانا اور ایک ہے اس کام کو اس کام کو اپنا کام بنانا تو جو اس کام کو اپنا کام بنائے گے تو ان کو اس طرح اپنے انتخاب